بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کی ایم سی ایچ فیزکس اکیڈمی سبجیکٹ ہے ہمارا فیزکس کلاس ہے نائنٹ ہم اس کی ایکسرسائز کے قویسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے یونٹ نمبر فور کا قویسٹن نمبر فور پائنٹ سیون کرنا ہے یونٹ نمبر فور ہے ترننگ ایفیکٹ آف فورسز اور قویسٹن نمبر فور پائنٹ سیون ہے ایکسپلین دا فرسٹ کنڈیشن فار ایکویلیبریم ایکویلیبریم کے لیے ہم نے فرسٹ کنڈیشن جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ایکویلیبریم کیا ہے اگر کسی باڈی کے اوپر نیٹ فورس ایکٹ نہ کر رہی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ باڈی ایکویلیبریم میں ہے کیونکہ اس کے اوپر نیٹ فورس ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی اس لیے یا تو پھر وہ باڈی ریسٹ پہ ہوتی ہے یا پھر وہ اگر موو کر رہی ہو تو یونی فورم ویلیبریم سے موو کر رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ باڈی جو ہے ایکویلیبریم میں ہے کسی باڈی کا ایکویلیبریم میں ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ کنڈیشن جو ہے ان کو سیٹسفائی کرے وہ کتنی کنڈیشن ہیں اور ان کو ہم فرسٹ کنڈیشن اف ایکویلیبریم اور سیکنڈ کنڈیشن اف ایکویلیبریم کہتے ہیں تو ہم سے اس question میں کیونکہ فرسٹ کنڈیشن کو erklären کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس لیے ہم اس question میں صرف فرسٹ کنڈیشن جو ہے ایکویلیبریم کی صرف اس کو discuss کریں گے تو فرسٹ کنڈیشن اف ایکویلیبریم کیا ہے ایک باڈی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ کنڈیشن آف ایکیلیبریم جو ہے اس کو سیٹسفائی کر رہی ہے اگر اس پر جو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں ان سب فورسز کا رزلٹن جو ہے وہ زیرو ہو یعنی سم آف آل دا فورسز ایکٹنگ آن دا باڈی مست بی ایکل ٹو زیرو تو یہ فرسٹ کنڈیشن آف ایکیلیبریم کہلاتی ہے کہ اگر اس کے اوپر جتنی بھی فورسز لگ رہی ہیں ان کا رزلٹن زیرو ہو تو ہم کہتے ہیں فرسٹ کنڈیشن فار ایکیلیبریم جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ اگر ایک باڈی ہے اس کے اوپر فورسز لگ رہی ہیں ان فورسز لگ رہی ہیں ایف ون ایف ٹو ایف تھری سو آن چلتے چلتے ایف این تک اتنی فورسز اس کے اوپر لگ رہی ہیں اور کس طرح سے لگ رہی ہیں کہ ان سب کا سم جو ہے وہ ایکل ٹو زیرو ہو یعنی رزلٹن ان سب کا زیرو ہو یعنی ایف ون پلس ایف ٹو پلس ایف تھری پلس سو آن پلس ایف این یعنی ساری فورسز کو سم کریں تو ایکل ٹو زیرو آئے تو اس طرح سے وہ فورسز لگ رہی ہیں اور اسی چیز کو ہم لکھتے ہیں سگما ایف ایز ایکل ٹو زیرو اس کو سگما پڑھتے ہیں اور یہ سم کے لیے سائن ہوتا ہے سمیشن سائن کہلاتا ہے سم آف فورسز اس کو ہم کہیں گے ایف سے مراد فورسز سگما ایف مینز سم آف آل فورسز ایز ایکل ٹو زیرو تو یہ کنڈیشن اس کو ایکیوشن نمبر ون کہتے ہیں تو یہ ایکیوشن نمبر ون جو ہے یہ فرسٹ کنڈیشن فار ایکلیبریم ہے اور یہ سیٹسفائی ہونی چاہیے یعنی کسی باڈی کے اوپر جو فورسز لگ رہی ہیں ان سب فورسز کا سم ایکل ٹو زیرو ہونا چاہیے ایکیوشن نمبر ون is called the first condition of ایکلیبریم اب اس کی کچھ ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں نمبر ون ایکزامپل دیکھتے ہیں ایک بک جو ہے ٹیبل کے اوپر پڑی ہو تو ایکلیبریم میں ہوتی ہے اس کا ویٹ ڈاؤنورڈ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اور جو نارمل ری ایکشن ہوتا ہے اس کا سرفس کا جس سرفس کے اوپر وہ پڑی ہوئی ہے اس بک کے اوپر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے وہ اپورڈ ڈریکشن میں ہوتا ہے اور وہ ویٹ کے برابر ہوتا ہے سم اف دا فورسز ایکٹنگ آن دا بک is equal to zero تو سم دونوں کا کیا بنے گا زیرو بنے گا it satisfies the first condition of ایکلیبریم تو یہ ایکلیبریم کی first condition جو اس کو satisfy کر دیتی ہے سیکنڈ اگزامپل ہم دیکھتے ہیں a log hanging with the sport of two strings is in equilibrium یہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے یہ ایک لاغ ہے لکڑی کا گٹھا اس کو یہ sport کے ساتھ ہم نے یہ hang کیا ہوا ہے یہ دو سپورٹس کے ساتھ دو string کے ساتھ ایک یہ string ہے اور ایک یہ string ہے اب یہ لاغ جو ہے اس کا ویٹ ڈاؤنورڈ ایکٹ کرے گا ادھر اس کو ہم و کہہ لیتے ہیں اور string میں actually tension ہوتی ہے ہم نے اس کو f کہہ لیا کہ یہاں پہ f1 force لگ رہی ہے اپورڈ ڈریکشن میں اور یہاں پہ f2 force لگ رہی ہے اپورڈ ڈریکشن میں اب دو forces اپورڈ ڈریکشن میں لگ رہی ہیں اور ایک force جو ہے ڈاؤنورڈ ڈریکشن میں لگ رہی ہے یہ دونوں اپورڈ forces جو ہیں اگر اس ڈاؤنورڈ force کے برابر ہوں تو پھر sum ان کا سب کا zero ہو جائے گا اور first condition جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور یہ body جو ہے وہ ایکویلیبریم میں ہوگی log hanging with the sport of two strings is in equilibrium the weight of the log is acting downwards and the forces in the strings are acting upwards کہ string میں جو forces ہیں وہ upward act کر رہی ہیں اور weight جو ہے اس کا وہ downward act کر رہے ہیں the sum of the upward forces in strings is equal to the weight of the log ان دونوں کا sum جو ہے وہ اس w کے برابر ہے the sum of all the forces acting on the log is zero اور جو تمام forces کا سامنہ ہے یعنی ان تینوں کا w f1 اور f2 کا وہ equal to zero ہوگا so first condition of equilibrium is satisfied یعنی f1 plus f2 برابر ہوگا w کے w کو ہم ادھر لے جائیں تو f1 plus f2 minus w is equal to zero تو اس کا مطلب sum of forces equal to zero تو یہ first condition اس کے اوپر پوری ہو جاتی ہے اور اس لیے یہ equilibrium میں ہے first condition کے تحت تو students یہ ہمارا question تھا ہم نے first condition کو explain کرنا تھا ہم نے اس کو first condition کو بیان کر دیا اور ہم نے اس کی دو example سے اس کی وضاحت بھی کر دی امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی خود بھی دیکھیں دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیا کریں اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کی ایم سی ایچ فزیکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں